السلام علیکم سنگ رہنی کا نسخہ پیش کرتا ہوں کافی میں نے پہلے بھی بتائے ہیں اب پھر بتاتا ہوں یہ بہت موجی مرض ہے تکلیف دے ہیں آدمی بار بار پکھانے جاتا ہے خصوصاً جب بھی کھانا کھائے گا صبح کو ادبہر کو شام کو بدن نو ٹائم زیادہ زیادہ اس میں پانچ مٹ لگتے ہیں بیتر خلا یا آواز شروع میں باغ جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد فوری دور پر اور آپ کو پیٹ درد نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ہانجت آئے گی اور جیسا کھائے ویسے ہی انہم شدہ آؤٹ ہو جاتا ہے تاکہ کمزور پتلی دبلی ہو جاتے ہیں خون کی کمی ہوتی ہے زوفے احساب ویکنس آف مسلز ہو جاتے ہیں آدمی چلنے پھرنے سے اٹھلے بیسنے سے عبادت کرنے سے دنیا کے کام کرنے سے رہ جاتا ہے تو اس کا نسکہ میں یہ بتاتا ہوں اچھا ہے سرستہ ہے موسر ہے شافی ہے کوئی بھی دنیا کی چیز آپ کھائیں گے پییں گے پہنیں گے بسم اللہ دروشری پانیاں کریں ناک کریم شفاہ دیتے ہیں برکت دیتے ہیں تاکہ نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ نیا بیوی بلاب کرنے سے پہلے کپنے بتارنے سے پہلے بسم اللہ عوضباللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ لیا کریں شیطان داخل عمل نہیں ہوتا سنگ ریڈی کا نسکہ میں بتاتا ہوں سیماب گندک عاملہ ساتھ جس کو کہ سیلفر بھی کہتے ہیں سیماب پارے کو کہتے ہیں سیلفر گندک کو کہتے ہیں افیون خالص شاید بن جائے آپ کو موچرس ناگرموتھ یا ناگرموتھا بھی کہتے ہیں یہ عام چیز ہے جس کو ڈیلا کہتے ہیں پنجامی لوگ اس کی جاد ہوتی ہے موٹیزی علاجی کی طرح خشبودار یہ ناگرموتھ یا ناگرموتھا ہوتا ہے اگر پنسانی نہ دے نہ ملے تو یہ خود تھیتوں میں چلے لو گلے دھوا کتھ سفید لود پٹھانی اندر جو شیری اندر جو شیری بھی کہتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے اندر جو شیری یہ ہر ایک آپ لیں کیا لکھا رہا ہے ایک ایک ماشا لے لی ہے ایک ایک گرام نسخہ تیار کرنے سے پہلے پہلی چیز یہ کر لی ہے کہ سیماب اور گندک سلفر اور فرار پھر بتاتا ہوں اب یہ بنانے کا طریقہ یہ ہے میں بتاتا ہوں کہ پارا اور گندک بلا مبالغہ اس کی رگڑائی کرے گئے تو یہ کجلی بنے گی ہماری طبی زبان میں اس کو کہتے ہیں کجلی کالیسیاں بن جائے گی سلفر وائٹ ہے یلو ہوتا ہے سیماو وائٹ ہوتا ہے تو یہ کالی کجلی کالا سربے کی طرح ہو جائے گی اس میں اگر آپ نے کچھ کمیر جائے گی تو آپ کا نسخہ ضائع ہو جائے گا خراب ہو جائے گا پھر مجھے بھی بولیں گے کہ آپ نے نسخہ صحیح نہیں متایا جہاں آپ نے چار گھنٹے لگا رہے ہیں پانچ گھنٹے لگا لو ایک دن میں نہیں بنتا اگلے دن پھر بنا لو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کجلی تیار ہوگی اب اس میں دوسری چیزیں ملا لیں اور خوبے رکڑائی کر آپ کے پاس نسخہ سنگرینی کا موجود ہے اگر ایسی چیزیں آپ کے پاس نہیں تیار نہیں کر سکتے وہ اسے مل جائے گی اب میں اس کو استعمال کرنے کا کھانے کا طریقہ میں بتاتا ہوں اس میں سے اس دعا میں سے آپ نے تین رتی اگر رتیوں کا نہیں پتہ چلتا کیا ہوگا چوبیس اچھے والے چاول کے دانے نہ کر لیں ٹھیک ہے یہ تین رتی ہو گیا آٹھ چاول کی پرانے احزان بتا رہا ہوں آٹھ چاول کی ایک رتی ہوتی ہے تو چوبیس دانے کے برابر آپ نے اس میں سے دعائی لینے اب ترش انار دانا اگر انار نہیں ملتا نہ سہی ترش انار زیادہ عمومن ترش انار ہی ہوتا ہے سپاہ کے پانساریوں کے پاس وہ آپ ایک پاؤں لے کے رکھنے ٹھیک ہے آدھا کی دو لے کے رکھنے اب اس میں سے آپ نے چار چمچ انار دانا لینا ہے اس میں آپ نے ایک پاؤں پانی ڈالنا ہے یہ خوب رگڑائی کریں خوب رگڑائی کریں جب دانے بہت ہی باریک ہو جائیں اس کو کپڑے میں سے چھالنے اس کے ساتھ آپ نے یہ دعائی خانی ہے یہ آپ دو ٹائم کر لیں دو بات کر لیں چینل روز کریں گے یعنی کے ہفتہ کر لیں دو ہفتے تین ہفتے پرانی سے پرانی مرد بھی انشاءاللہ یہ ایک ماہ میں ختم ہو جائے گی اس طرح لمحہ چوڑا کوئی سے نہیں بتایا میں نے لیکن پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ بہت ہی عالی چیز ہے تجربات میں سے ہے تو ایک کام جاتے جاتے ہیں دروازہ بات کرنے سے پہلے پہلے کہ سبسکرائب کر دیں لائک شیئر کریں دوسرے لوگوں کا بیلہ کریں گے تو آپ کا بھی ہو جائے گا السلام علیکم